سیکنڈ اکٹوبر کو تیار ہو جائیے دوستو وار کے لیے اور یہ وار ہونے والی ہے رتک روشن اور ٹائگر شروف کے بیچ میں نمسکار میں ہوں راہل بھوج اور بتانا چاہتا ہوں دوستو ایک بہتی مائنڈ بلوئنگ بہتی ٹرپنگ ایک ٹیزر نکلا ہے وار کا جس میں کی رتک روشن تھاب اور ٹائگر شروف ہے جی ہاں اس فلم کا نام وار ہے دوستو اور پلس اگر آپ اس میں دیکھیں گے یہ ٹیزر کو اتنا زیادہ انٹریگنگ بنایا گیا ہے اتنا بہترین ہالی ووڈ سٹائل کا بنایا گیا ہے کہ آپ کا یہ دل جیت کے لے جائے گا بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ اس ٹیزر کے سٹارٹنگ میں ہی ہمیں کچھ چیزیں پتا چلتی ہیں ہمیں رتک روشن کا ایک دم الگ سا مسکولن لک نظر آتا ہے ٹائگر شروف کی فلیکسیبل باڈی دکھائی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں چوہی بلی کی طرح ایک چیزنگ ہو رہی ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان چیزنگ سینز کو دیکھ کر مجھے مشن امپوسیبل کے چیزنگ سینز کی یاد آگئی کیونکہ وہ اتنے زیادہ بہترین کوریوگراف کیے گئے ہیں یہ جو فلم ہے یہ دوستو زیادہ تار یورپ میں شوٹنگ کی گئی ہے اور ساتھی ساتھ یورپ کے سپیکچیکلر گرانڈ لوکیشنز بھی ہیں اور پلیس یہ فلم جو ہے سیکنڈ اکچوبر کو گاندھی جی انتی کے دن ریلیز ہونے والی ہے بتا دوستو اس فلم کے اندر وار کے اندر وانی کپور بھی ہیں اور وانی کپور اس میں ایک بکنی افتار میں نظر آ رہی ہیں خیر وہ زیادہ امپورٹنٹ ابھی نہیں لگ رہا لیکن ابھی جو مین امپورٹنٹ لگ رہا ہے وہ ہے ٹائگر شروف کی ہاتھا پائی ویڈ رتک روشن وہ اتنا زیادہ دلچسپ لگ رہا ہے اتنا زیادہ مائنڈ بلوئنگ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جائیں گے میں اتنا سوپر ایکسائیٹڈ ہوں اس وار کے لئے فائنلی کب آئے گا اس کا فل فلچ ٹریلر اس کے لئے میں انتظار کر رہا ہوں آپ لوگ کتنا انتظار کر رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ شراج کا جو یوٹیوب چینل ہے اس میں جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور پلیس کمنٹ کریے گا نیچے اور بتائیے گا کہ آپ کو جب رتک روشن ورسیس ٹائگر ہوگا تب کیا کہنا ہے اس بارے میں آپ کو اور پلیس وار کو لے کر آپ کتنے ایکسائیٹڈ ہیں بائی بائی کمنٹ کیجئے فٹہ فٹ ایس بریکنگ نیوز آپ کے لئے بریکنگ نیوز لے کر آیا ہے آپ کا یہ راہل بھوچ چلیے بات کرتے ہیں کیا ہی یہ بات تو سب سے پہلے سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کی فیوریٹ چینل میں دوستو بتانا چاہتا ہوں کہ روہت شٹی صاحب ایک فلم بنانے والے ہیں فراہ خان کے ساتھ یہ بات ہمیں 2019 میں پتا چلتی ہے سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں اب ایسے میں فراہ خان روہت شٹی پرڈیوسر ہے تو فلم بھی کوئی دھاکڑی ہونے چاہیے تو ایسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ ستے پہ ستہ کا ریمیک بناتے ہیں اور اس کی کاسٹنگ کو لے کر بڑے ہی الگ الگ نام سامنے آتے ہیں کوئی کہہ رہا تھا شارو خان کوئی کہہ رہا تھا دوستو اکشہ گمار لیکن فائنلی اس بات کا افیشلی پتا چل چکا ہے کہ رتک روشن کو سائن کر لیا گیا ہے اور رتک روشن اس فلم کے اندر مین لیڈ میں نظر آئیں گے جی ہاں دوستو رتک روشن صاحب 1982 میں آئی امیتہ بچن جی کی فلم ستے پہ ستہ کے ریمیک میں کام کر رہے ہیں دوستو فائنلی اس افیشل ناؤ اور ساتھی ساتھ رتک روشن بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اس پروجیک کے لئے بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ رتک روشن سر نے اس سے پہلے آمیتہ بچن جی کی فلم اگنی پت کے بھی ریمیک میں کام کیا تھا اور دلشکوں نے انہیں خوب تاریفیں دی تھی اور خوب زیادہ اپریشیٹ بھی کیا تھا اب ایسے میں دوستو یہ دیکھنا ہوگا کہ ستے پہ ستہ کا ریمیک جو کی فراہ خان بناتی ہیں تو اس کے اندر رتک روشن کیسا کام کریں گے امیتہ بچن شوز لیکن آپ کو کیا ہے کہنا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور کہیں نہ کہیں دوستو فیمیل لیٹ کی جو بات ہو رہی ہے وہ دپیکہ پادکون کی ہو رہی ہے کیا ان کی تب سے افیشل کنفرم ہوگا کی نہیں ہوگا اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا ٹینشن مت لیجئے بنے رہی ہے چینل کے ساتھ کیونکہ راہل بوش تو اسی طریقے کی دلچسپ باتیں آپ لوگوں کو بتاتا رہے گا